جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں فیضاباد میں اور آج مسلسل تیسا دن ہے چونکہ فیضاباد کو اب کنٹینرز کا شہر کہا جا سکتا ہے یہاں پہ تین دن سے کنٹینرز لگا کر مکمل دور پر شہر کو بند کر دیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے اب سب جانتے ہیں کہ جس طرح کل ادم طریق لبیک کا جو مارچ اسلامباد کی طرف آ رہا ہے اس کے پیش نظر افاظتی اقدامات کے طور پر یہ ذریعہ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں دوسری جانب اگرچہ یہ انتظامات جو کیے گئے ہیں اس مارچ کو روکنے کے لیے کسی بھی ممکنہ اتجاج کی صورت میں کیے گئے کیونکہ یہ وہ مین جگہ ہے جہاں پر اکثر کل ادم تنظیم کے لوگ یہاں پر آگر درنا دیتے رہے اسی تناظر میں یہاں پر مکمل طور پر اسے بند کر دیا گیا ہے شمساباد سے لے کر یہاں سے فلائیو ورسی جو سٹارٹ ہو دیا یہاں یہ پورا فیضاباد جو مکمل طور پر بند ہے یہاں پر نظام زندگی پوری طور پر مفلوج ہو چکا ہے یہاں پر چھوٹی بڑی تقریب پانچ سو اقریب دکانیں ہیں ہوتلز ہیں سٹوئنٹس ہیں بینل سبائی ٹرسپورٹ کا اڈا ہے جو مکمل طور پر تین دنوں سے بند ہے یہاں پر تاجر بدحالی کا شکار ہے چونکہ پہلے کوویٹ کی وجہ سے اس کے پاس پاک نیوزیلینڈ سریز کی وجہ سے یہاں پر مکمل طور پر یہ بند رہا اور اس کے بعد اب چونکہ یہ ممکنہ اتجاج کی وجہ سے پہلے ہی نظامیہ نے اسے بند کر دیا جس نے پوری طرح مفلوج ہو چکا ہے یہاں پر نظام زندگی دوسری رکھر بات کی جائے موب کی تو کل بھی آپ نے دیکھا جو مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں موب کی ضرور سے وہاں پر مظاہرین کی ضرور سے پولیس پر سٹیٹ فائر کیے جا رہے ہیں اور زخمی پولیس الگار بھی آپ لوگوں نے دیکھے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا وہاں اگر جو ان پر فائرنگ ہو رہی تھی پولیس ویپنز ہونے کے باوجود وہاں سے پیچھے ڈسپرس ہوئی پیچھے وہاں سے پیچھے اٹھے دوسری جنرے لگائی جا رہے تھے کہ لبیگ کی طاقت دیکھیں اب یہ سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں جس طرح خواد چودری نے بھی کہا کہ اس تنظیم کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے اگر حکومت کے پاس واقعی اگر اس طرح کے شوائد موجود ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت سارے شوائد ہمیں مصول ہو چکے ہیں اگر اس طرح کے شوائد حکومت کے پاس ہیں تو اس کے خلاف کا روائی کیوں نہیں کی جاتی اگرچہ آٹھ شہروں میں رینجز کو تعلیات کر دیا گیا ہے اور رینجز کو اخترارات بھی دے دئیے گئے ہیں لیکن اگر اتنے اخترارات دینے کے بوجود اور وزیراعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ کسی قسم کی بلیک ملک میں نہیں آئیں گے تو پھر اگر جیٹی روڈ کو حالی کیوں نہیں کر رہا جا سکتا یہ اگر اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی موب نکل رہا ہے یا کوئی کالا تم تنظیم نکل رہی ہے تو اس کے خلاف اسٹیٹ کاروائی کیوں نہیں کر رہی یہ بہت سارے سوالات ہیں اگر موب وہاں سے کاموکی سے یا گجرا والا سے آ رہا ہے تو یہاں پورے شہر کو بند کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی سوالات اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ مزشتہ دو دن پہلے بھی ایک شہری کورٹ میں گیا اس نے وہاں بھی ویڈیشن دائر کی کہ فیضاباد کو بند کر دیا جاتا ہے یہ نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے یہ بہت ساری سوالات ہیں اب جو اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جہاں کہ تاجروں یا عام شہریوں یا سراؤنڈے کے لیا کے جتنے بھی لوگوں کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیضاباد جو بیلس سوائی ٹرانسپورڈ کا اڈا ہے یہ بند ہے اس بندش کی وجہ سے بہت سارے لوگ